اسلام علیکم میں ہوں وقار احمد ایڈوکیٹ سیریز آف لیگل لیکچر میں جو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے سی آر پی زی ایٹی نائنٹی ایٹ کریمیل پروسیجر کورڈ اٹھارہ سو اٹھانوے اور اس میں جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایف آئی آر فاسٹ انفارمیشن رپورٹ میں آج آپ کو بتاؤں گا ایف آئی آر کے بارے میں کہ ایف آئی آر کیسے ہوتی ہے کون سے سیکشن کے تحت ہوتی ہے اس کے کنٹینٹس کیا ہوں گے اس کے موڈز آف انفارمیشن کیا ہوگی کون ایف آئی آر لاج کروا سکتا ہے پولیس کی اس کے ریلیٹڈ کون سی پاورز ہیں سیکنڈ ایف آئی آر اور کویشمنٹ آف ایف آئی آر تو ٹاپک پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک تو ایف آئی آر کی جو ڈیفنیشن ہے وان فیفٹی فور میں ایف آئی آر کی ڈیفنیشن نہیں ڈسکرائب کی گئی نہ یہ ایسا کوئی وارڈ ہے ایف آئی آر کو جو ہم اپنے ورڈوں میں اپنی ورڈنگ میں ڈسکرائب کریں گے وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر کو جو تمام انفارمیشن ایف آئی آر میں ہوگی جو کسی بھی کاغنیزیبل افینس کے کمیٹ ہونے کے مطابقے سے ریلیٹڈ ہوگی اور جس انفارمیشن میں پولیس اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرے گی ویڈاور دی پرمیشن آف میجسٹیٹ تو وہ ایف آئی آر ہو اپ سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ایف آئی آر کے کنٹینٹس کے بارے میں تو اس کے جو میجر کنٹینٹس ہیں وہ یہ ہیں ایک سیریل نمبر ہے اس کے بعد پولیس ٹیشن کا اوپر منسن کیا ہوتا ہے کونے میں کہ کون سا تھانا ہے تھانا صدر تھانا سٹی ایٹی 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 اور اس کے بعد ہے اس کے بعد پولیس ٹیشن اور سکنیچر آف پرسن ہو ریکارڈ ایف آئی آر جو پولیس والا ایف آئی آر ریکارڈ کرے گا اس کا بھی اینڈ پہ سکنیچر ہوگا یہ مین کنٹینٹس ہیں ایف آئی آر کے اس کے بعد ہے جو موڈ آف انفرمیشن ہو گئے ایف آئی آر کے وہ دو ہیں اورل اور ریٹن جو پہلا موڈ ہے وہ ہوگا اورل اگر اورل انفرمیشن دی جاتی ہے پولیس آفیسر انچارج آف پولیس ٹیشن کو تو وہ جو چار سٹیپ ہیں وہ کرے گا ایف دی انفرمیشن آباوٹ دی کمیشن آف کاؤنزیابل آفینس اس گیون تو دی آفیسر انچارج آف پولیس ٹیشن اورلی جو پہلا سٹیپ ہے وہ ریڈیوش انٹو ریٹنگ ہے وہ پہلے پہلے جو جو انفرمیشن کاؤنیزیابل آفینس کے بارے میں ہوگی اس کو ریڈیوش انٹو ریٹنگ کرے گا اس کو لکھے گا اس کے بعد ریڈ آور ٹو دی انفرمیشن دینے والا ہوگا اس کو پڑھ کے سنائے گا ڈیٹیل کے کیا کیا لکھا ہوئے اس میں اس کے بعد سائنڈ بائے دی انفرمیشن سے وہ سائن کروائے گا جو بندہ انفرمیشن دے رہا ہوگا وہ اپنا سائن اور تھامب امپریشن بھی لگائے گا اس کے بعد انٹرڈ ان دی پریسکرائیب بوک جو ان کا روزنام چاہتا ہے اس میں درج کرے گا اس کے بعد ایف آئی آر لاج کر دے گا اس کے بعد دوسرا جو موڈ ہے وہ ہے ریٹن میں ریٹن انفرمیشن is given to the officer in charge of police station about the commission of a cognizable offense then he should take following steps تو اگر ریٹن انفرمیشن کوئی بندہ دیتا ہے cognizable offense کے بارے میں تو police officer دو step جو اس کی duty ہے وہ کرے گا پہلے sign by the informant سے وہ sign کروائے گا ایف آئی آر پہ اور entered into prescribed book اور جو متعلقہ ان کا روزنام چاہتا ہے اس میں اس کو انٹر کر دے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ایف آئی آر کون کون کروا سکتا ہے کوئی بھی بندہ ایف آئی آر کروا سکتا ہے آپ نے ایک سر سنا ہوگا کہ ایسے واقعات cognizable offense سے related تو اس میں اگر کوئی بندہ جا رہا ہے راستے میں اور cognizable offense commit کوئی کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ information جا کے دے سکتا ہے اور ایف آئی آر لاج کروا سکتا ہے ایف آئی آر can be lodged by the any person whether he is interested in that case or not اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا time to lodge ایف آئی آر ایف آئی آر کب لاج ہوگی جو police officer ہے وہ اس کو جب information ملے گی about the commission of cognizable offense تو وہ اس کی اس کی duty ہے officer in charge of police station کی کہ وہ ان commission of offense کو determine کرے اس کو دیکھے کہ کون سا کہ offense cognizable ہوا ہے یعنی اگر cognizable offense ہوا ہے تو اس کے بعد یہ اس کی duty ہے کہ وہ اس کو لا ایف آئی آر کو لاج کرے اور ایف آئی آر وان فیفٹی فور کے تحت جو ہے officer in charge of police station لاج کرے گا اور جو وان فیفٹی فائی ہے اس میں complaint ہوگی جیس کو ہم اردو میں استغاہ سکتے ہیں انوستگیشن آف ایف آئی آر جو ایف آئی آر جب ہو جائے گی اس کے بعد police کی یہ duty ہے کہ وہ انوستگیشن کرے اس cognizable offense کی اور police جو ہے وہ magistیٹ کی جازت کے بغیر بھی انوستگیشن کر سکتی ہے آفٹر لاجنگ آف ایف آئی آر ایف آئی آر officer in charge of police station may investigate that offense without the order of that magistیٹ تو اس کے بعد جو effect آف ایف آئی آر ہے اگر کسی بندے پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سزا یافتہ ہے اس کا اگر انوستگیشن کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ وہ guilty ہے تو اس کو سزا ہوگی اگر وہ innocent ہیں تو وہ رہا ہو جائے گا تو effect آف ایف آئی آر میں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ registration آف کیس does not mean that the person against whom the f.i.r has been lodged is guilty it doesn't mean he is guilty after the investigation it will be determined by the court that he is guilty or innocent اس کے بعد جو f.i.r ہوگی وہ bail stage پہ کارامت ثابت ہوگی جا نہیں f.i.r جو ہے وہ بہت useful ہوگی bail stage پہ dying declaration کو f.i.r کے طور پر لیا جائے گا یا نہیں dying declaration کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو اگر police constable police officer اس کے پاس ہو تو اس کی جو last statement ہوگی جو وہ last اپنے آخری مرنے سے پہلے جو جو وہ بتائے گا تو اس کو f.i.r کے طور پر لیا جا سکتا ہے dying declaration may be taken as n.i.f.i.r اس کے بعد obligation of police officer ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ police officer کی duty ہے duty bound ہے کہ اس نے f.i.r دینی ہے cognizable offense کے بارے میں اگر cognizable offense ہو جاتا ہے اور f.i.r نہیں police officer دے رہا ہوتا تو اس کے بعد ریمیڈیز ہیں جو کہ اس بندے کے لیے ہوں گے جس کی f.i.r دارجنی ہوگی تو it is the statutory obligation of the police officer to record an f.i.r of the commission of cognizable offense and the refusal to record an f.i.r is out of question یہ جو وہ duty bound ہے اس نے f.i.r large کرنی ہی کرنی ہے اس کے بعد جو ریمیڈیز ہوں گی جس کے بندہ جس بندے کی f.i.r police officer درج نہیں کر رہا ہوتا تو اس کے پاس دو ریمیڈیز ہیں ایک وہ 22a 22b 22b میں جو justice of peace ہے اس کے پاس جائے گا اور direction لے کے آئے گا کہ police officer f.i.r large نہیں کر رہا اس کے بعد one ninety nine کی ریٹ ہوتی ہے ہائی کورٹ میں جو کہ constitutional jurisdiction ہوتی ہے ہائی کورٹ کی اور ہائی کورٹ one ninety nine کے تحت direction دے سکتا ہے to the officer charge of police station to large an f.i.r about the commission of an cognizable offense اس کے بعد جو عام روٹین میں ہے کہ کسی بھی offense cognizable offense کے بھی second f.i.r نہیں ہو سکتی تو یہ غلط ہے قانون نے اس کو نہیں منع کیا کہ f.i.r دوسری نہیں ہو سکتی تو second f.i.r جو ہے second f.i.r can't be large regarding the same occurrence same offense but registration of second f.i.r is not barred by law law نے اس کو روکا نہیں ہے کہ same occurrence کے related f.i.r دوسری now question of f.i.r question of f.i.r ہوتا ہے f.i.r کو ختم لیبل offense کی تو ہائی کورٹ five sixty one a کے تحت اس f.i.r کو quest کر سکتی ہے ختم کر سکتی ہے تو یہ تھا ہمارا f.i.r کا ٹاپک امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کرمنل پروسیجر کوڈ کے متعلق کوئی بھی ایشو ہو کوئی بھی ٹاپک سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ جلدی ہی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اللہ حافظ استالہ وستہ